بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ اس لیکٹر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی ورڈ پرس کی جو ویب سائٹ اس کی پروفارمنس کو کیسے بہتر بنانا اس کو کیسے سپیڈ اپ کرنا دوں سب سے پہلے کچھ پلگ انز ہوں انسٹال کرنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو پلگ ان انسٹال کریں گے وہاں ڈبلیو ٹھری ٹوٹل کش ہے تو یہاں پہ آپ آجو پلگ ان میں یہاں پہ آئر نیو کرو ٹھیک ہے پلگ ان انسٹال کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لکھو گئے آہ ڈبلیو ٹھری ٹوٹل کش ہے اچھا ڈبلیو ٹوٹل کش ہے لکھو گئے یا حالی ڈبلیو ٹھری ٹوٹل لکھو گئے تو یہ والا آہ ڈبلیو ٹھری ٹوٹل کش ہے والا اس کو آپ نے یہاں سے کر لیا نا انسٹال ٹھیک ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کو آپ نے ایکٹیو کرنا اور اس کی کچھ سیٹنگ ہوگی وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے اکٹیو کرلو ٹھیک ہے اکٹیو کرنے کے بعد جو دیکھنا کہہ ہے کہ پلگ ان اکٹیویٹیڈ اب یہاں پہ آہ آگئی ایک ڈیش بڑھ آگیا پروفارمنس کا یہاں پہ آپ نے آجانا اس پہ کلک کرو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آہ پلگ ان کی جسٹنگ آجائے گی ہمارے پلگ انسٹل میں آجانا جنرل سیٹنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ آجو پیج کیسے پہ اس کو اینیبل کرنا ہے اور اس کو سیوال سیٹنگ کردنی ہے اوکے تو یہ اینیبل ہو گئے اس کے بعد آپ نے آجنا ہے اور اس کے بعد اب یہاں پہ آپ کو اس کو بھی نہیں ہم نے چھیلنا اس کے بعد ڈیٹا بیس کیسے اس کو بھی اپنے اینیبل کردنی ہے اس کو سیچینج کردنی ہے یہاں سے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بھی اینیبل کرنا سیوال چینجز سیوال چینجز کرتے جانا اگر آپ نیچے جا کے سیو کریں گے تو اوپر والی سیٹنگ جو آپ کی سیو نہیں ہوں گی اچھا اس کے بعد اگر آپ نے یوز کرنا تو اس کو بھی یہاں سے اینیبل کرو جو بھی اپنے سیوال سیٹنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے سیوال سیٹنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ بیرل دینے لگ پڑا ہے ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے اعتورہ کی یہاں پہ ڈالو تو وہ ہمارے پاس ابھی ہے نہیں تو ہم اس کو اینیبل کر دیتے ہیں یہاں سے سیوال سیٹنگ اس کے بعد باقی کسی کو نہیں چیننا ٹھیک ہے اس میں بھی آجیں اس کو بھی جیسے ہے ایو سی کو اپنے وہی سیٹنگ آپ نے دینے دینے ٹھیک ہے اس کے بعد آجیں اپنے ڈی بگ میں ڈی بگ میں آپ نے پیج کیشے کو ڈیٹا بیٹ کیسے کو اور اپڈیکٹ کیشے کو اس کو کر دینا سیوال سیٹنگ ٹھیک ہے ان دونوں سب کو اینیبل کر دینا ٹھیک ہے اب وہ کر رہا ہے یہاں پہ کچھ ایرر ہے آپ کی ایٹی ایکس ایس فائل میں تو اس میں جاگی چیننگ کر لو تو وہ آپ چیننگ کر لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے چانی چاہی کوئی سٹنگ نہیں لگی اس کے بعد آپ نے آجا نا پیج کیشے میں پیج کیشے میں آنے کے بعد آپ نے کس کس چیز کو اینیبل کرنا ہے اس سے پہلے فرنٹ پیج یہ آلیڈی اینیبل ہے اس کے بعد کیشے فیلز کو بھی آپ نے اینیبل کر دینا ہے کیشے اس کے بعد اے سال کو بھی اینیبل کر دینا اور یہاں پہ ہے کیشے وارئیبل اور کیشے فوری ایر اور اس کو نہیں ہم نے چھیڑنا اور بس اس کو سے والچینج کر دینا آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچ سیٹنگ دیکھ لگتے ہیں اس کے بعد اس 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 کو نہیں چھیڑنا آپ نے اس کو اینیبل نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایٹومیٹک پرائیم پیج جانی کیشے پیریٹ اس کو بھی آپ نے جو ہے انیبل کر دینا یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کو بھی انیبل کر دینا یہاں پہ پیج انٹرول لیمٹ کتنی ہونی چاہیے اپ ڈیٹ انٹرول کتنے سیکنڈ پانے چاہیے چینڈ کر لو اس کو یہاں پہ اپنے اپنی ویپ سٹڈ کا جو ہے سائٹ میں آپ دینا ہوتا ہے اس کی url دینی ہے وہ کہاں سے دینی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ تو یہ وہاں جو ہوتی ہے ہماری سائٹ میپ کی url ہوتی ہے یعنی کہ اپنی اپنی ویب سٹڈ یا ڈومین کے آگے سلائیڈ ڈال کے سائٹ میپ انڈرسکور انڈیکس ڈاٹ آ ایکس ایمل لکھنا ہوتا ہے تو یہی url آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہوتی ہے ٹھیک اس کے بعد آپ نے یہاں پہ save وال چینجز کر دینا ہے ٹھیک اس پہ میں نے بھی اس وی انسٹالل نہیں کیا اس لئے اس کا سائٹ میپ نہیں ہے تو وہ جب اس وی انسٹالل کرو گئے تو اس کے بعد اس کو آپ نے کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مرے پاس ہم نے اس کو کر لیا اچھا پیج کیشے مرے پاس پیج کیشے کو آپ اپنے ایسا ہی چھوڑ دینا ٹھیک ہے وہ آہ جہاں جہاں پہ لگے میں اینیبل ہے اس کو اینیبل رہنا ہے باقی اپنے ایسا ہی چھوڑ دینا اور ایڈوانس میں آجائے تو اس کو آپ نے اینیبل کرنا ہے اچھا یہ ویسا ہی کوئی نہیں اینیبل ہوگا اس کو آپ نے آہ رہنے دینا ویسا ہی باقی جو سیٹنگ ہے سیم ویسا ہی ہوں گی اس کے بعد ہے مینی فائی سیٹنگ میں آجائے آپ مینی فائی سیٹنگ میں آہ اپنے کیا کرنا ہے آہ ری رائٹ یو آرل سٹکچر کو آپ نے اینیبل رکھنا ہے ڈیسیبل مینی فائی لاغ یوزر اس کو بھی آپ نے اینیبل رکھنا اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ایڈمن نوٹیفکیشن آپ نے کر دینا اور اس کو سیو آل چنجز کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں سے ہمیں اپنی پیڈ گریش کر سکتے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اکزیمل اٹی ایمل ٹھیک ہے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بھی ہم نے اینیبل کرنا ہے اینیبل کرنے کے بعد آپ نے کس کس کو ہم نے اس کے بعد ای ای ایس اس کو لائن جیس کو اس کے بعد ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے منی فائی فیوٹز کو چھوڑ دینا اور لائن بلیک کو آپ نے کر دینا یہاں سے اور save all changes کر دینا یہاں سے اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے یہ ہماری تمام سیٹنگ یہاں سے ہو گئی اس کے بعد اس میں سے کسی کو نہیں اپنے چھیرنا ٹھیک ہے باقی سیٹنگ اپنے سیم رہنے دنی ہے اب آجو ڈیٹا بیس کیش ہے اچھا ڈیٹا بیس جو ہے اس کی کیش ہے کو اس سیٹنگ کو بھی اپنے نہیں چھین ہے یہ بھی اسی طرح رہنے دنی ہے ایسے ہی چھوڑ دیں اس کے بعد object cache ہے اس کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیں اس کے بعد آپ آجو browser cache میں تو یہاں سے تھوڑی سی چیلنگ کرنی ہوتی ہے اب نے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی already enable set last modified header اس کے بعد ایکسپائر header کو بھی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو ہے enable یہاں پہ ٹھیک ہے یہ بھی already enable ہے اس کے بعد اس کو بھی enable کر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کو بھی enable کر کے آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے save all setting کر دینا ٹھیک ہے save all setting کرنے کے بعد آپ کی تمام setting ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس ہے آہ reference ان چیزوں کو نیچے ہیڈنا ٹھیک ہے cdn اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو وہ آپ کرو گے تو اس کی setting اب یہاں سے ٹھیک ہے کر سکتے ہو نہیں تو آپ نے اس کو چھوڑ نہیں چھیڑنا ہو تو ایسے اب جہاں cloudfer use کرو گے تو اس کو آپ نے اس کے ساتھ connect کر لینا وہ کیسے کرنا ہے یہاں پہ ہے extensions میں آجو آپ تو یہاں پہ یہ cloudfer کی extension ہے اس کو آپ نے active کر لینا ٹھیک ہے اس کو active کرنے کے بعد اس کی کچھ settings ہوتی ہیں وہ آپ نے کرنی ہے میں اس کو اگر active کرو یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ مرپس active ہو گئی اب یہاں کر جاتے ہیں setting میں ٹھیک ہے setting میں آنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ authorize کرو اس کو یہاں سے authorize کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے email اور api کی دے تو تو آپ کی جو بھی ایک cloudfer کی email اور api کی ہوگی اس کو آپ نے یہاں سے دے کے اس کو next کر دینا اور next جو بھی setting ہوگی آپ نے کر کے اس کو save our channel کر دینا تو یہ بھی authorize ہو جائے گا cloudfer کے ساتھ اس طرح آپ نے جو ہے و3 total cache کی setting کلنی ہے باقی ایک اور plug-in ہے وہ میں پھر ایک چلیکچر ملتا ہوں گا کہ وہ کیسے آپ نے انسٹال کرنا ہے اگر آپ نے انسٹال کرنا ہے